بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمبران کو اپنے پیر بھائیوں کو اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں اپنے خانوادے میں اپنی یوٹیوب چینل پر اپنے انسٹرگرام پر اپنے ویب سائٹ پر اور ڈاکٹر عبدالواجد شازلی نیٹورک پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جس طرح ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں ایک سلسلے کا آغاز کیا یعنی چیریٹی آف رمضان ویٹ داکٹر عبدالواجد شازلی اور جن لوگوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا اور وہ لوگ جو میرے ساتھ اس وقت قدم با قدم شانہ با شانہ میرے ساتھ چلے اور اس نیک مشن کو آگے بڑھایا یعنی خلق کے خدمت ایک ایسی خدمت جس کا کوئی مول نہیں ہے ایک ایسی عبادت جس کا کوئی مول نہیں ہے ایک ایسی زندگی کہ اگر آپ اپنی زندگی کو لوگوں کے خدمت کے لیے سرف کرتے ہو وقف کرتے ہو اپنی زندگی کو اپنے آپ کو لوگوں کے وقت ساتھ لوگوں کی پریشانییں دور کرنے میں لوگوں کے مسائل اور ان کے حل میں جب آپ ان کے شانہ با شانہ کھڑے ہوتے ہو جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہو جب آپ کسی غربہ کے گھر جا کر رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس کے گھر راشن دیتے ہو یا جب آپ اپنے احباب کی اپنے دوستوں کی جو اس کے مستحق ہوں جب آپ کسی یتیم کے پاس جاتے ہو جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو سفید پوش کلاتے ہیں جن کی آمدنی صرف ان کی ضروریات کی حد تک محدود رہتی ہیں اور جب مہینے کا آخر ہوتا ہے تو مفلسی ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور اس مفلسی کے دروازے پہ دستک دینے سے پہلے جب آپ دستک دیتے ہو آپ کی نیکی دستک دیتی ہے تو اس کے گھر میں باہر آ جاتی ہے ایک رونک آ جاتی ہے اور اس کا سواب اس کا آجر اور اس کے بچوں کے اور ان کے دلوں سے نکلی ہوئی صدا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارے عمر بھر کے گناہوں کو مٹا دے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہیں ان موزی امراض سے شفایاب دے دے شفا دے دے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کو ناغانی آفتوں سے اپنے پرو میں ڈھاپ لے اس میں کوئی شک نہیں صرف ان بچوں کے ان گھر والوں کے دلوں سے نکلی ہوئی صدا جو آسمان کی بلندیوں پہ گئی ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے بہت پسند ہے تو اللہ تعبیٰ تعالیٰ ایسی نیکیوں کے بارے میں اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کی نیکی کو میرے پاس لے آؤ کہ اس کا عجر اس شخص کو میں خود دوں گا اور الحمدللہ رمضان میں ہم نے آپ کی امانتوں کو ان مستحق جو تھے ان سب کو لٹا دیا اور بہت احسن طریقے سے اس کو لٹایا جس نیت اور جس اخلاص کے ساتھ آپ شانہ بہ شانہ میرے ساتھ کھڑے رہے بلکل اسی اخلاص کے ساتھ آپ کی اس امانت کو میرے اور میری ٹیم نے یعنی ڈاکٹر عبدالواجد شازلی اس کو اپنے اخلاص کے ساتھ ان لوگوں تک بچھایا کہ جو جس کے مستحق تھے تو الحمدللہ یہی سلسلہ اب ذلحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی دس راتوں کا ذکر بھی بقائدہ طور پر قرآن میں موجود ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آزمایا اپنے محبوب کو آزمائش میں ڈالا اور جب وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا خلیل اللہ کا لقب دیا اللہ رب العزت نے کہنے کی یہ اللہ کا دوست ہے وہ کیا تھا وہ تھا رب کی راہ میں قربانی ہے اللہ رب العزت کو اگر کوئی تمہارا عمل و فعل پسند ہے تو وہ رب کیلئے قربانی کرنا ہے یعنی تم جو قربانی کرتے ہو اس سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے اس کو تمہاری قربانی کی ضرورت نہیں بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے اخلاص کی ضرورت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ہے جو شخص اخلاص کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس کو اس قربانی کے بدلے اس جانور کے بدلے اس کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے اس کے عیوز اس کو نیکیاں ملیں گی جہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قربانی کا بہت شدد سے انتظار کرتے تھے اور بلکل پابندی کے ساتھ آپ قربانی کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اپنے حضرت بی بی فاطمہ دعزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے فاطمہ جب قربانی ہوا کرے تم قربانی کے قریب ہو جائے کرو تم دیکھا کرو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ رب العزت اس جانور کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جانی کی یہ نیکی اب آپ ایک بات سوچیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے کہ ہم قربانی تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں اس کی راہ میں کر رہے ہیں اس کے نام کی کر رہے ہیں اور جب اس جاندار کے جب اللہ اکبر کے کہ ہم زبا کرتے ہیں جب اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کتنا مہربان ہے تم پر یہی نیکیاں کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ جب قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے ساتھ پھر آپ اس کو غرباؤں میں تقسیم کرتے ہو غریبوں میں تقسیم کرتے ہو مستحقین میں اس کو تقسیم کرتے ہو یتیموں کے گھر یا کہ آپ خود اس کو تقسیم کرتے ہو کہ جن کے گھروں کے اندر گوش کھانے کے لیے بھی محصر نہیں ہوتا جب ایسے لوگوں کے گھر بچے بوڑے جوان جب گوش کھائیں گے تو ان کے دل سے دعا نکلی گی اور یہ وہی دعا ہے کہ جس کا کوئی محل نہیں ہے یقینا قربانی ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا فعل ہے کہ جو کرنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی یعنی قربانی ہم کرتے ہیں یہ ایک ایسا فعل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے کیونکہ آپ قربانی کس کے لیے کر رہے ہو اپنے رب کے لیے کر رہے ہو تو اس کا عجب بھی تمہیں تمہارا رب ہی دے گا تمہارے رب نے ہی دینا ہے وہ تمہیں آزماتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ اور اگر ہم ہم نے تمہیں دوسروں کی مقابلے میں زیادہ دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو اس کو لوگوں کے اندر سرف کرتے ہو میں بارہا کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رکس میں آل میں اولاد میں برکتیں ہوں تو آپ اپنی کمائی میں سے اپنی ضروریاتی زندگی میں سے جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو شریک کرتے ہو مسلمان بھین کو شریک کرتے ہو یا کسی ایسے گھرانے کو شریک کرتے ہو تو یقیناً اس شراکت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ان کے بھی نصیب کا دیتا ہے کہ جن کا تم سرف کرتے ہو یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو یہی نیکیاں ایک نور کی صورت اختیار کر کے ملائکہ کے سامنے آکے کھڑی ہو جائیں گے ایک حدیث میں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ جب قبروں کے اندر داخل کیے جائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے لیکن جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ایسے ہی نیکیاں کو کام کرے صدقہ جاریہ بنایا ایسے بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں ایسے بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں ایسے ہی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ جن کے سارے زندگیوں گناہوں کے دلدل میں گزر گئی ان کے دل میں یہ شک آیا کہ میری پتہ نہیں مقفیتت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی لیکن ان سے ایک نیکی سرزت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس نیکی کے عوازی اس کے تمام مناہوں کو معاف کر دیئے اس کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں دیکھو ہر شخص اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا اس کی رحمت کے سائے میں جنت میں جائے گا کوئی بھی شخص اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جنت میں جانا ہی کمال نہیں ہے جنت بھی آپ لوگوں کو آپ کے درجے کے حساب سے ملے گی لیکن جنت کے اندر جو سب سے عالی اور سب سے افضل مقام ہے وہ انہی نیکیوں کی وجہ سے افضل ہوتا ہے یعنی کہ اے تم عبادت گزار ہوئے تم نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی اور تم نے اپنے رب کو راضی کیا اور وہ تم سے راضی ہوا اور اس نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ ایک اس شخص کا مقام اور ایک اس شخص کا مقام جس نے عبادت کری اور عبادت کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خلق کی خدمت میں سرف کر دیا اللہ اس سے جب راضی ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اتمنان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرے رب اس سے راضی ہوا یاد رکھو کہ جتنی بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنے اپتدائی زندگی تو اپنی ریاضتوں کے اندر گزار دین کو دنیا نہیں جانتی تھی لیکن جب ان کو حکم ہوا تو سب سے پہلا حکم پتہ کیا ہوا تھا کہ جاؤ اب لوگوں کی اصلاح کرو کہ جاؤ اب دین کی تبلیغ کرو کہ جاؤ اب بھٹکو وہ کو سمیٹو کہ جاؤ گرتے ہوئے کو سمحالو کہ جاؤ جو بکھر گئے ہیں ان کو سمیٹ کے اپنے باہوں میں لے لو مقام مقام ہے قدوِ سبحانی کہ آپ کو کیا مقام ملا محبوِ الٰہی آپ کو کیا مقام ملا حضرت بابا فرود مسید گنج شگر رحمت اللہ علیہ کہ آپ کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی مشکت میں گزر گئی ریاضت میں گزر گئی جب آپ نے دین کی تبلیغ کری اس وقت آپ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جلال بھی عطا کیا مجھے جمال بھی عطا کیا مجھے شان و شکر بھی عطا کیا آپ نے اس وقت نہیں کہا کہ جب آپ ریاضت میں تھے جب آپ عبادت میں تھے جب آپ اپنے اپنے آپ کو خلقی خدمت کیلئے سرف کر دیا جب اس کا صلح ملانا تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے عوض وہ صلح دیا لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے جلال مخدوم علی احمد صابر قلیر حمد اللہ علیہ کو دے دیا جمال حضرت جمال الدین حسن حمد اللہ علیہ کو دے دیا شان و شوقت ہم نے نظام الدین علیہ میں ابو علیہ کو دے دیا کیا تھا یہ کیا فیض تھا کیا کمال کے لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے نوازا اور انہوں نے اپنی ہی اولادوں میں تقسیم کر دیا اپنی ہی روحنی اولادوں میں تقسیم کر دیا یعنی لوگوں میں تقسیم کر دیا تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا یعنی اولاد اپنے باپ سے پچھانی جاتی ہے آج جہاں بھی نام نظام الدین علیہ محبوب الہی کا آتا ہے وہاں پہ فوراً خیال میں حضر باؤفری محصول کرنی شکر کا نام آجاتا ہے جہاں پہ نام صابر بیعہ کا آتا ہے وہاں پہ نام حضر باؤفری محصول کرنی شکر کا آجاتا ہے جہاں پہ نام جمال الدین حاسمی کا آتا ہے وہاں پہ نام حضر باؤفری محصول کرنی شکر کا جاتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں اسلام کی دین کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں سب کے سب یہاں تک کہ اگر میں انبیاء اکرام کی بھی بات کرتا ہوں تو انبیاء اکرام کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کے لئے بھیجا ہدایت کس کے لئے تھی؟ لوگوں کے لئے کہ ان انبیاء اکرام نے ان صحابہ اکرام نے ان اولیاء اکرام نے خلقی خدمت کے لئے اپنا آپ کو وف کر دیا اور صرف وہ صرف کیا؟ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا میں انہی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کرنے کی وسط رکھتا ہے یعنی کہ اس کے وسائل ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرتا ہو آج کل آپ نے دیکھا ہونا کہ لبرل لوگ ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ قربانی نہ کرو کسی بیٹی کی شادی کرا دو آپ قربانی نہ کرو کسی کی مدد کر دو آپ قربانی نہ کرو یہ کر دو جو سہن بھٹکاتے ہیں جو لوگ اس میں بڑی بحث و مباہثہ ہوگا ہے اس میں وہ سب کچھ نیکی ہیں اپنی جگہ ہیں قربانی اللہ کے لئے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی وسط رکھتا ہو یعنی کہ اس کے وسائل ہوں اللہ تعالی نے اس کو نوازہ ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہماری عدگہ کے قریب نہ آئے کون فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت کے لئے لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس طلب کرتے ہیں کہ جن کی محبت سے لوگ کھچے واتے ہیں آپ نے یہاں کتنا سخت جملہ یوز کیا ہے کہ وہ ہمارے عدگہ کے قریب نہ آئے کیونکہ یہ فتنے یہ فطور ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں کہ قربانی نہ کرو کسی کی بیٹی کی شادی کر رہا دو اب یہ بات بارہاں دیکھنے میں آئیے کہ اللہ تعالی نے جس کو جتنا نوازہ ہے اس کو اتنا ہی قربانی کرنا چاہئے قربانی سال میں ایک دفعہ تو کی جاتی ہے ہر سال میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے سال میں کوئی دو تین چار دفعہ تو نہیں ہوتی اس میں آپ کا کیا حق بنتا ہے کیا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں دیئے تو تم اس کا حق عدا کرو اور الحمدللہ اسی حق عدا کرنے کیلئے ڈاکٹر عبدالواجد شادلی نیٹورک یعنی میرے ساتھ جو لوگ اس روحانی سفر میں شامل ہیں جو میرے مریدین ہیں جو میرے اسٹرینٹس ہیں جو میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں جو باہر ملک میں رہتے ہیں جو ایسے میں ہیں مختلف ممالکوں میں ہیں اب یقیناً قربانی کرنا باہر ملکوں میں بہت مشکل ہوتا ہے وہاں لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اگر چاہیں تو ڈاکٹر عبدالواجد شادلی آپ ویب سائٹ پہ جائیں ڈاکٹر عبدالواجد شادلی ڈاٹ کوم وہاں پہ آپ اپنی ریسلیشن کرا لیں اگر آپ ایک حصہ خود کرنا چاہیں تو اس کے آپ ایک حصہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ پوری گائیں کرنا چاہیں تو آپ پوری گائیں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بکرا کرنا چاہیں تو آپ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر مثال کے طور پر پانچ افراد ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے پانچ حصے لیں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے آپ کو نواز ہے تو آپ پوری گائیں کریں پانچ حصے آپ اپنے نام کے رکھیں اور دو حصے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کر دیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو لوگ ہمارے نیٹ پر سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ قربانی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتے ہیں وہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو گوشت ہے وہ غرباؤں میں تقسیم ہو وہ ایسی جگہوں پر تقسیم ہو جہاں پر جس جگہ پر ضرورت ہے کرنے کی تو وہ ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں اور ایک بات یاد رکھئے گا ویب سائٹ پر کہ جب آپ ریسیشن کروائیں گے تو آپ جس کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام مینشن کریں آپ کو اسکین پر نظر آ رہا ہوگا نمبر اگر آپ ویب سائٹ فارم نہیں کر سکتے تو یہ نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو اسکین پر آپ نمبر دیکھیں 03111102021 آپ اس نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ اس نمبر پر واتس اپ ہمیں ڈیٹیل سینڈ کر سکتے ہیں اور بقاعدہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بقاعدہ طور پر اپنی ڈیٹیل نام کانٹیکس سب کچھ اس میں شیئر کریں ہمیں ہمارے نمائندے آپ کو کال کر لیں گے اور جب قربانی کی جائے گی جس جس کے جو نام ہیں بقاعدہ طور پر ان کی ویڈیو بنایا جائے گی ان کا جانور ان کو دکھایا جائے گا آئی بس سمجھ میں اور جانور دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کے نام لیے جائیں گے جب اس پر صلح پھیڑا جائے گا جب اس پر زبا کیا جائے گا جیسے سات حصے ہیں سات حصے میں مثال کے طور پر احمد ہے سلمان ہے جبران ہے اس طریقے کے نام لے جائیں گے اور ان کے نام لینے کے ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد سے قربانی زبا کی جائے گی تاکہ بندے لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے نام کی بھی قربانی ہو چکی ہے اس کے بعد جب وہ قربانی ہو جائے گی اس کا جب گوشت بنے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت لوگوں کے اندر تقسیم ہو جائے انشاءاللہ ہر پوری ایک ویڈیو بنے گی اور پورا ہو سکے گا ہم اس کو لائف کر لیں گے یا ہو سکے گا ہم اس کی ویڈیو بنا کر نیکس اس کو اپلوڈ کر دیں گے اور باقی جو لوگ چاہیں گے کہ آپ ہمیں چھوٹے چھوٹے کلیف ہمارے نام کی بنا کر ہمیں واتس اپ کر دیں تو ہم ان کو واتس اپ بھی کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا کہ ہم نے قربانی کیلئے حصہ دیا تو ہماری قربانی کہا ہے ہم نے جس قربانی کیلئے ہم نے قربانی کیلئے ایک لاکھ روپے رکھا ہے ایک لاکھ روپے اس دور حالات کی وجہ سے رکھا ہے آپ اچھا جانوار لینے تو چلے جائیں اب لوگ رکھنے کو تو لوگوں نے پچاس آر روپے کی بھی گائیں رکھی ہیں لوگوں نے تیس آر روپے کی بھی گائیں رکھی ہیں لوگوں نے ستر آر روپے کی بھی گائیں رکھی ہیں ہم نے ایک لاکھ کی گائیں اس لئے رکھی ہے تاکہ دیکھیں حکم یہی ہے کہ آپ صحت مند کو اچھا بچھڑا لیں کہ جو جوان ہو صحت مند ہو اب آپ خود سوچ لیں کہ جوان ہو صحت مند بچھڑا چالیس ہزار میں مل جائے گا کیا پچاس ہزار میں مل جائے گا کیا آپ ڈھونتے رہے ہیں پوری منڈی میں نہیں ملے گا آپ کو لیکن ایک لاکھ میں آپ کو ایسنا بچھڑا مل جائے گا جو جو جوان بھی ہوگا اور اچھا صحت مند بھی ہوگا کہ جسی ویڈیو بقائدہ آپ لوگوں تک پہنچیں گی اور ہم نے حصہ پندرہ ہزار روپے گیا اس لئے رکھا ہے تاکہ اگر کسی کو گوشت دیں بھی تو گوشت بھرپور گوشت دیں اس کو ایسا گوشت دیں کہ جس کے گھر کے اندر اگر وہ پورے ہفتے بھی گوشت بکانا چاہے گا تو پورے ہفتے بھی گوشت بکا سکتا ہے صبح شام بھی اگر وہ اس کے گھر میں ہانڈی بنانا چاہے اس لئے ہم نے رکھا ہے اور بقرے کے ہم نے چالیس ہزار روپے رکھے ہیں یہ ساری وہی امانت ہیں جو آپ لوگوں تک لوٹائی جائیں گی یعنی کہ ایک شخص ایک اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ اپنا حصہ ہم کو ڈالتا ہے ہم کو دیتا ہے اب ہم نے اسی اخلاص کے ساتھ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ کوئی کام اللہ کے لئے کرتے ہونا آئی بس سمجھ میں ہے تو آپ کے اور میرے درمیان جو گواہ ہوتا ہے وہ اللہ خود ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور میرے عمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس نیت کے ساتھ اس کو اپنی امانت سپرت کی کہ وہ یہ امانت مجھ تک پہنچائے بحیثیت ایک قاسد کے اور میں اپنے امانداری کے ساتھ اگر وہ اس تک لوڑاتا ہوں تو اس کا ثواب مجھے بھی ملتا ہے جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے اور اگر اس کے اندر مجھ سے کوئی لرزش ہوتی ہے مجھ سے خیانت ہوتی ہے تو میری پکڑ کتنے سخت ہوگی قربانی کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کری لیکن فرس ٹائم جب ہمارا ایک نیٹورک الحمدللہ ایک نیٹورک چل رہا ہے لوگوں نے مجھے فورس کیا ہے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ڈاکسر آپ ہمیں آپ بہتر لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی آپ کے ہاتھ ہو تو اس کے باوجود پھر میں نے پھر یہ سپ اٹھایا میں نے کہا چلیں جب ہم نے رمضان میں اپنا آپ کو وفت کیا تھا پورے رمضان میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا تھا رمضانوں میں میں ہر قدم آپ لوگوں کے ساتھ تھا تمام نیکیوں میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود تھا اور اسی طرح عید الازحہ میں بھی میں قدم با قدم آپ کے ساتھ رہوں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے شانہ بشانہ آپ میرے ساتھ رہیں گے لیکن اب وقت بہت مقتصر سا رہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ 29 دن رہ گیا ہے پورا ایک مہینہ رہ گیا ہے تو جو لوگ ابھی ریسیشن کرا لیں گے اپنی اس کے دن پر نمبر آلیڈی چل رہا ہوگا آپ اس پر کونٹیک کر کے جتنی بھی قربانی کی حصے کرنا چاہتے ہوں بقاعدہ طور پر اس سے بتائیں آئی بس سمجھ میں اور پھر اس کی آپ رسید اس کے ریسیونگ لیں ٹھیک ہے اور وہ ریسیونگ آپ کو ویٹس اپ کے درے مل جائے گی جس طرح ہم نے چیارٹی کی اپنے موبائل کے ذریعی ریسیونگ ان لوگوں کو دی تھی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس سلسلہ شروع کیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کیلئے بھی اسی طرح ترقی کے ساتھ انوائس ان تک پہنچ جائے گی اور جس طرح ہمارے الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تاکھیلنگ کا جو ہماری کلاسے تب شروع ہونے والی ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں اس میں بھی اچھے خاصے لوگ موجود ہیں تو وہ لوگ جو میرے ساتھ اس لیول میں بھی جوائنڈ ہیں اس کورس میں بھی ان لوگوں نے جوائنڈ کیا ہے مجھے تو اگر وہ لوگ بھی قربانی کے اندر کو شیئر کرنا چاہتے ہوں قربانی کرنا چاہتے ہوں اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ محفوط ہاتھوں میں ہو تو وہ حملی نمائنے سے رابٹر کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس میں صرف اور صرف میرا اپنا پرسنل اکاؤنٹ نمبر شروع رہا ہوگا محمد واجد سیسل بھینگ اچھے ایک بات یاد رکھئے گا آپ قربانی کے لئے آپ ہمارا پیپال اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہو چلکہ ہماری ویب سائٹ پر پیپال اکاؤنٹ موجود ہیں آپ ہمارے نمائنے سے بھی لے سکتے ہو سکرین پر نمبر موجود ہے پیپال کے علاوہ آپ ہمارا یوکے کا اکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ جیس کیش ایزی پیسہ جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہو آپ نے کوئی حصہ لینا ہے سپورس کہ ایک حصہ لینے دو حصہ لینے تو آپ ایزی پیسہ جیس کیش کر سکتے ہو اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ پوری گاہیں لینے تو آپ نے فیصل بینگ اکاؤنٹ یوز کرنا ہے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پر اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں اس ڈیٹور پر شامل ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ ہو اور ڈاکٹر صاحب خود کریں تو موست ویلکم میں انشاءاللہ اپنے خدمات آپ لوگوں کو دینے کے لئے تیار ہوں آپ مجھے اجارت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال لگیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا